بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے تو یہ ہم لپیک انٹیگریشن کی بک میں جو ٹوپکس پڑھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے نیکسٹ اپنا سٹارٹ کرنے دیفنیشن 1.7 سے تو لاسٹ ہم نے پروپوزیشن 1.6 کی تھی اس ویڈیو میں ہم دیفنیشن 1.7 اور اسے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے امیر سپیس is set to be finite if mu of x means کہ x کی میر اس set کی میر کیا ہو finite ہو then ہم میر سپیس کو بولتے ہیں کہ وہ بھی کیا ہے finite ہے in general a set is set to be a finite میر if e belongs to sigma algebra and mu of e کیا ہو finite ہو تو اگر اس کی میر finite ہو اور جو e ہے set وہ ہمارا بلانگ کر سٹائلیش a سے then ہمارے پاس یہ جو set e ہے یہ کیا ہوتا ہے finite میر ہوتا ہے اب یہ ہم نے ڈیفنیشن دیکھی finite کی ٹھیک ہے جب کوئی بھی میر سپیس finite کب ہوتا ہے اس کے بعد next ہے sigma finite کی sigma finite کی دیکھیں میر سپیس is called sigma finite if there is a sequence e n of sets in سٹائلیش a اگر ہمارے پاس کیا ہو sequence of sets جو کہ سارا کا سارا sequence of sets sigma algebra سے belong کرے such that اگر ہم تمام sequence of sets کا union کریں تو ہمیں x ملنا چاہیے اور اگر ہم اس sequence of set کی میر فائنڈ آؤٹ کریں تو وہ finite آئے less than infinity کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی میر کیا ہے finite ہے for all and her n کے لئے تو اگر آپ کے پاس یہ condition سیٹسفائی ہوں then آپ کے پاس جو میر سپیس ہوتی ہے وہ sigma finite ہوتی ہے میں again repeat کر رہی ہوں جو sequence of set اس کی میر جو ہے وہ finite ہونی چاہیے تمام sequence of set کا جو union ہے وہ آپ کا x کے equal آنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو آپ کے sequence of set آپ لے رہے ہیں وہ سب کے سب a سے بلانگ کرنے چاہیے then ہمارے پاس میر سپیس sigma finite ہوتی ہے اس کے بعد example دی ہوئی ہے 1.9 یہ کس کی example ہے ابھی جو دو definition پڑی sigma finite اور پیچھے finite کی یہ اس کی example ہے ٹھیک ہے let's stylish بھی sigma algebra of all subset of x یہ ہم جانتے ہیں define mu of e اب یہ دو میرز define کی ہوئی ہیں دیکھیں mu of e equal to اب e کی میرز zero کے equal کب آئے گی اگر جو e set ہے یہ کیا ہو empty set of i o اور اگر یہ not equal to phi ہوگا then آپ کے پاس e کی میرز infinity آئے گی اب اس کے بعد یہ second میرز دیکھ لیں یہ v equal to zero کب آئے گا اگر یہ جو p ہے یہ not belongs to e e تو ہمارے پاس set ہے نا اور یہ جو p ہے یہ کیا ہے p کوئی بھی fixed element ہے اس x اور x کیا ہوگا ہمارے پاس non empty کوئی بھی set ہوگا p اس کا fixed element ہے اور v of e equal to one کے equal کب ہوگا اگر جو p نور sigma finite یہ جو میر آپ کو mu of e نظر آرہی ہے نا ہی sigma finite کیوں نہیں ہے اب یہ ہم نے دیکھی ہیں sigma finite کی بھی اور یہ finite کی دیکھیں تو اب آپ ان دونوں کو جب آپ اس کے ساتھ دیکھیں گے نا کمپیر کر کے تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ کیسے نہیں دیکھیں یہ نظر آرہ ہے اس میں تو infinite آرہ ہے نہیں اس میں کوئی finite اور نہ sigma finite sigma finite میں بھی تو میر جو ہے ہمارے پاس finite ہونی چاہیے تو اس میں تو finite آئی نہیں رہی ہے جو میر v v مئر جو ہے وہ finite ہے اب یہ ہم نے دیفنیشن پر اس میں ورنہ رہے finite ہمیں مل رہے اس کے بعد یہ ایک ری مارک ہے م on n یہ سٹائلیش n ڈبل میں کر کے لکھا ہے اس کا مطلب ہے set of natural number is not finite تو counting میر اگر ہم م apply سٹ of natural numbers پر تو یہ finite نہیں ہوتا but it is sigma finite لیکن یہ sigma finite ہوتا ہے اب sigma finite کیسے ہوتا اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے because n equal to unions of all singleton اس کا کیا مطلب ہے n ہمارے پاس set of natural number ہے تو set of natural numbers کے elements کو ہم singleton کی form میں لکھ سکتے ہیں means کہ one singleton union two singleton union three singleton up to so on اور اس کے بعد تمام singleton کا union کرتے ہیں تو of course ہمارے پاس set of natural number بن جاتا ہے تو وہ ہی لکھا ہو ہے اور اس پہ دیکھیں sigma finite کی definition کیسے apply ہو رہی ہے یہ بڑی نا sigma finite ہمارے پاس sequence of set ہوتا ہے تو یہ sequence of set ہو گیا تمام sequence of sets union x equal آنا چاہیے تو یہاں تمام singleton union ہمیں n دے رہے اس کے بعد اگر ہم میئر find out کریں sequence of sets کی ہر ایک کی تو finite ملنی چاہیے تو یہاں دیکھیں جب میئر find out کی تمام singleton کی باری باری تو وہ کیا دے رہے finite دے رہے one دے رہے اب یہاں ہم بات کریں counting measures کی counting measures کے case میں ہم نے دیکھا دیکھیں 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 counting measures میں ہم کسی set کا measure find out کرتے ہیں اگر set finite ہوتا ہے تو اس کی measure number of points ہوتی ہیں اور اگر infinite ہوتا ہے تو اس کی measure infinity ہوتی ہے تو that means کہ یہاں جب آپ تمام singleton کی measure find out کریں گے تو آپ پاس finite ہی set کی measure finite آنی چاہیے اب اس کی case میں counting measure کی case میں ہمارے set of national number measure finite نہیں آتی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ set itself infinite ہوگا تو اس کی measure infinity ہوگی یہاں دیکھیں infinity ہوگی تو یہ ہی وجہ یہ finite finite نہیں ہے اس کے بعد remark 1.10 کہ ہر finite جو measure ہوتی ہے وہ as a sigma finite measure but converse اس کا hold نہیں کرتا اب outer measure case میں دیکھیں by an outer measure mu steric outer measure case outer measure denote mu steric we means a non negative extended real value set function defined on 2x اب دیکھیں measure case میں ہم کوئی بھی set لیتے mu کوئی بھی set لیتے اس کو ہم کسی بھی set up لے لیں x پہ define کرتے تھے اور یہ کیا ہوتا تھا ایک real value function ہوتا r bar یہ کیا ہے extended real value function ہوتا تھا اور اس میں outer measure case میں mu steric سے denote کرتے ہیں اور define ہے یہ define کس پہ ہے power set means اس میں x set لیتے تھے تو یہ 2 کی power x لیں گے x کا power set اور یہ کہاں map ہوتا ہے یہ non negative extended real value set function اب جو extended real value function ہم نے پڑے وہ دیکھے کیا ہوتے minus infinity سے infinity close interval means کے دونوں included ہوتے ہیں اب یہ non infinity non negative means کے سارے negative elements ہم نے skip کر دیئے تو یہ یہ اس طرح سے define ہوگا تو non negative extended real value set function ہوگا جو کہ یہ define on 2x power set پہ define ہوگا یہ domain کا power set with the following properties اور یہ 3 properties اگر hold کریں تو first کیا ہے first axiom کیا ہے mu star مونو ٹون اور ثرڈ کیا کہ mu star is count sub additive جہاں کہیں بھی اگزیمپل میں آوٹر میئر پروف کرنے کو آج تو ہم نے 3 axioms پروف کرنے ہے اس کے بعد اگزیمپل 1.12 یہ totally based ہے اس definition پہ تو یہ تھوڑی سی جو ہے لنس ہے بٹ easy ہے ٹھیک لیتے ہیں اس کو بھی بکاوز یہ totally اس پہ based ہے دیکھیں define mu star میں کہا اس کو فنکشن اس طرح دیفائن ہو کرے گا اوٹر میئر تو مئو star from 2x power set of x کہاں جا رہا ہے zero to infinity means no negative extended real value set function پہ اور جو کوئی بھی فنکشن آوٹر میئر of کسی بھی set کے ہم اس طرح سے define کرتے ہیں اگر set equal to empty set کے ہو تو ہمارے پاس outer میئر zero کے equal آتی ہے اور اگر set not equal to empty set تو outer میئر one کے equal آتی ہے یہ آپ نے دونوں باتے mind میں رکھنی ہے پھر یہ example پھلوگی اب ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ mu star is an outer measure ایک تو یہ proof کرنی ہے means کہ outer measure کے 3 exam میں proof کرنی ہے دوسرا یہ کہ اگر x consist of more than one point اب یہاں x specify نہیں ہے لیکن یہاں ہم کہہ رہے x more than one point پھر consist then mu star is not countably additive تو ہم یہ proof کریں کہ mu star countably additive نہیں ہوگا اب countably additive case ہم equal آتی ہے تو ہم کیا کریں mu star countably additive means کہ ہم less than equal to proof کر دیں گے اس کے بعد next solution دیکھ لیتے obviously mu star is no negative extended real valued set function ہے تو mu outer measure of i equal to zero ہے یہ obvious ہے ہمیں اس definition سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے کہ اگر five equal ہوگا تو outer measure جو ہے وہ set کی zero equal ہوگی تو یہ first exam proof ہوگیا secondly ہم نے کیا کہ monotone proof کرنا ہے کس mu star کو تو دیکھیں let a belongs to power set domain سے belong کر رہے ہیں اور جو a ہے وہ subset ہے b کا then three cases arises جب دونوں five کے equal ہوں گے جب ایک five کے equal نہیں ہوگا یا دونوں five کے equal نہیں ہوں گے دونوں sets تو اب تینوں cases میں دیکھیں گے کہ تینوں میں monotone کی conditions جو ہیں وہ fulfill flow رہی ہے کیسے دیکھ لیتے ہیں gives that اگر دونوں empty set ہوں گے outer measure کیا آئی گی zero آئی گی تو یہاں دونوں empty set ہیں تو outer measure of a outer measure of b zero آگئی according to this case 2 میں جب ایک ہوگا five equal اور دوسرا نہیں ہوگا b outer measure zero ہوگی اور دونوں کی ون آگئی so we have تو یہاں جب میں پتہ چلا outer measure of a less than equal to outer measure of b means کیا ہے کہ یا تو a outer measure b سے چھوٹی آرہی ہے یا زیادہ سے زیادہ اس کے equal آرہی ہے تینوں cases میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ a outer measure بڑی ریو بی آؤٹر measure سے ٹھیک ہے تو hence mu star is monotone تو یہ proof ہو گیا اس کے بعد جو third ہم نے exam proof ابھی ہم یہ کام proof کر رہے ہیں just mu star is an outer measure اس کے لیے ہم نے یہ تین points proof کر رہے ہیں تو third point کیا ہے mu star is countably sub additive جی یہاں سے proof start ہو پوائنٹ کا یہاں سے let en be pairwise disjoint sequence of sets in 2 raise to power x means اس کے power set میں ٹھیک ہے وہی بات in case en is not equal to phi تو اب ہم کون سا case لے رہے ہیں جب en not equal to phi ہے not equal to phi ہے تو ہمارے پاس outer measure kis equal ہوتی one equal not equal to phi ہو گی ٹھیک ہے تو جب ہم اس پہ outer measure لگائیں گے outer measure اس find out کریں گے تو ہمارے پاس one equal آجے گی اب دیکھیں ہم نے کیا proof کرنا ہے countable sub additive تو countable sub additive کی جو ہم نے یہاں پڑی تھی نا یہ دیکھیں یہ والی condition میں نے یہاں لکھ دیا countable sub additive ہم یہ چیز کر رہے ہیں یہ left and right hand side find out کر رہے ہیں تو کیا find out کیا ہم نے union find out کیا وہ not equal to empty set ہے تو mu star of this function ہم find out کریں گے تو کیا one آئے گا because ہم جانتے جب not equal to five تو کیا outer measure one ہے تو یہاں سے ہمارے پاس one آگئی تو ہم نے ابھی یہ چیز proof کی ہے ٹھیک ai کی جگہ یہ کیا ہے en ہے اس کے بعد also اب یہ right hand side بھی دیکھ لیتے mu star of en equal to one ہو جگا simply اگر en پہ out to find out کریں تو one ہی آئے گا نا اس case میں جب en not equal to five تو یہ for all en gives that اگر آپ اس کا sum بھی کریں for all en تو جب submission sum کیا تمام outer measures of en کا تو کس equal آگیا infinity کے ایک ور آگیا so ہمارے پاس یہ چیز less آئی اس چیز سے کیوں کیونکہ اس کا answer ہمارے پاس one آ رہے اور یہ جو right hand side ہے یہ چیز اس کا کیا رہے infinity اور ہم جانتے ہیں left hand side پہ کچھ بھی ہو وہ infinity سے تو less ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ less آگیا اس چیز سے in all other cases we have اگر ہم outer mirror find out کریں unions of ہماری proof ہو چکی ہے اس کے بعد یہ ہمارے start ہو رہے ہے کہ if x consists of more than one point then mu star is not countable additive اب اس case میں countable additive کے case ہمارے پاس equality آتی ہے تو ہم کسی طرح کیا کر دیں گے less than equal to proof کر دیں گے تو not countable additive بن جائے گا تو اس کے لئے دیکھیں ہم x کو کیا لے رہے ہیں more than one points کا set لے لیا ہم نے سارے اس کے sequence of set بنائے belongs to 2 x اس domain سے belong کر رہے ہیں اب جب ہم اس کی تمام sequence of sets کا en کا تو equal to نہیں آئے گا a b کے ان تینوں کا sum کریں union کریں تو یہی set آئے گا so اب دیکھیں countably additive کی condition ہوتی نا lecto right جو equal کرنی ہوتی ہے وہ یہ میں لکھ ہے countably additive یہاں دیکھیں یہ تو ہم نے یہ چیز proof کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے union کیا اب union کرنے کے بعد ہم mu apply کرنگی means outer measure کی بات ہے outer measure جو ہم find out کریں of this function to equal to i one equal a set تا ہمارے پاس union کر بھی set بن رہا جو itself ہے to one آگیا but لیکن right hand side کے لئے mu of ai submission کرنا پڑے گا تو یہ ai کی جگہ کیا ہے ei ہے تو outer measure of ai ہم نے کیا two آتا ہے کیسے دیکھیں آپ separately find out کر دیں آپ outer measure of e one find out کریں outer of e one تو جب آپ find out کریں گے تو e one اب empty set ہے تو اس case میں outer measure 0 equal آئے گا اسی طرح outer measure of e 2 find out out کر لیں میں چھوٹا سے لکھا ہے zero plus one plus one ٹھیک تو یہ سارا add ہو کے کیا بن گیا two equal آگیا hands آپ کے پاس یہاں آیا کہ one is less than two one کہاں سے آئے یہ چیز آئی ہے one تو یہ اب جو ہے وہ less آیا ہے two سے تو equality نہیں ہے accountably additive میں تو equality آتی ہے تو یہ تو inequality آگی یہ proof ہو گیا کہ اگر ہم more than one point کا set لیتے ہیں تو mu star is not countably sub additive